کیا آپ لوگ بھی اکثر کنفیوز رہتے ہیں کہ بھوگ لگیے کچھ اچھا سا کھانا ہے اور ہیلڈی بھی ہونا چاہیے ساتھ میں لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کھائیں تو اس کے لیے آج میں بہت ہی بہترین اور آسان ناشتے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کی بہت ہی زیادہ آسان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی ہیلڈی ہے اس طرح سے ہمارے باڈی میں بہت سارے فائدے مند انگریڈینٹ چلے جاتے ہیں اور ہمیں الگ سے کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور پیٹ بھی بھڑ جاتا ہے مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی ہیلڈی ہے کیونکہ آئل فری ہی ناشتہ اسے کہیں گے سٹیمڈ ناشتہ ہے یہ تو لنچ باکس میں اگر آپ کو لے جانا ہے یا بچوں کو دینا ہے یا ہزبینڈ کو دینا ہے یا فٹا فٹ کی بھوک ہے اگر فوراں سے کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے بھوک لگی ہے لیکن سمجھ بھی نہیں آرہا کیا بنائے تو اس طرح سے آپ یہ ناشتہ بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں جو کی بہت ہی آسانی کے ساتھ پانچ منٹ میں تیار ہو جاتا ہے اس کے لئے میں نے لیا ہے گری مطلب ناریل اور اس کو گریٹ کر لیا ہے اس میں ڈالا ہے تالما کھانا جو کی الگ سے فرائی کرنے میں بہت جنجر لگتا ہے تو اس طرح سے میں نے دو مٹھی تالما کھانا ڈالا ہے اور اب اس میں ڈالیں گے ہم لوگ بادام اس طرح سے دیکھیں سارے فائدہ مند چیز ایک ساتھ ہم لوگ کے ایڈ ہو گئے ہیں اب میں اس کو ڈال دوں گی ایک ساتھ اس میں پانی ڈال دیں گے ہم لوگ تھوڑا سا پانی تاکہ اچھے سے سوک ہو جائے اور اب اس میں ڈال دیں گے ایک کٹوری بھر کر سوجی اب سوجی اور سارے ڈرائی فروٹ کو ہم لوگ اچھے سے سوک ہونے کے لئے کم سے کم پانچ منٹ رکھ دیں گے پاچھے منٹ کے بعد ہم لوگ کھولیں گے تو بہت ہی اچھا سا سا سارا سامان ہمارا جتنا بھی اس میں ایڈ کیا تھا سوک ہونے کے بعد سوک ہو چکا ہے تو اب اس کو پیسنا ہے ہمیں تو پیسنے کے لئے یہ ایک دم ریڈی ہے کیونکہ بلکل سوک ہو چکا ہے تو پیسنے میں بلکل بھی پریشانی نہیں ہوگی اب اسے سارے چیزوں کو ہم لوگ گرائنڈر جار میں ڈال دیں گے اس طرح سے اور جتنا سوک کرنے کے لئے پانی ہم نے ڈالا تھا اچھے سے سوک ہو گیا ہے تو تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر دیں گے تاکہ پیسنے میں پریشانی نہ ہو اور آدھا کب میں نے پانی ڈالا ہے اور اچھے سے اس کو گرائنڈ کر لیں گے تو گرائنڈ ہونے کے بعد بہت ہی اچھا سا پیسٹ بن کر ریڈی ہو گیا ہے اس طرح سے تھک سا پیسٹ ہے تاکہ ہمارا ناشتہ بہت ہی اچھا سا بنے اسے ایک مکسنگ بال میں ہم لوگ ٹرانسپر کر لیں گے تاکہ کچھ چیزیں اس میں اور ایڈ کر سکیں تو میں نے ایک اینو کا سیچے لیا ہے اس کو اس میں ڈال دیں گے تاکہ اچھا سا ہمارا ناشتہ بن کر ریڈی ہو اور دو چار بھوند ہم لوگ خالی بوٹر ڈالیں گے اینو کے اوپر تاکہ بہت ہی اچھے سے مکس ہو جائے اینو ساری چیزوں کے ساتھ اب ایک اپے پہن لیں گے یا آپ ایڈلی کا بھی ساچا لے سکتے ہیں اس پہ اچھے سے اوائل کو بریز کر لیں گے تاکہ ہمارا بیٹرز ہے اس پہ چکے نہ اب ایک کے ہم نے تڑکا بنائیں گے جس میں اوائل کو بہت اچھے سے گرم کرنے کے بعد میں نے زیرہ اور تڑکوں کے بیچ اس میں ڈال دی ہیں اب بہت ہی اچھے سے تڑکا بن کر ریڈی ہو گیا ہے ساری چیزوں کے ساتھ ہم نے تڑکے کو ملا دیا ہے بہت ہی اچھے خوشبو آ رہی ہے آپ چاہیں تو اس تڑکے میں ہری میرچ اور کری لیرز بھی ڈال سکتے ہیں اب جو اپے پہن میں ہم نے گریز کیا تھا اوائل اس میں ایک ایک چمچ کا بیٹر ڈال دیں گے اس طرح سے ایک ایک چمچ کا بیٹر ڈالنے کے بعد فلیم پر رکھنا ہے ہمیں تو میڈیم فلیم پر رکھنے کے بعد ہم لوگ کم سے کم دو تین منٹ اسے ڈھاک دیں گے فلیم کو فل نہیں کرنا ہے نہیں تو نیچے سے جل جائے گا اب اس طرح سے کور کرنے کے بعد ہمارا ناشتہ بالکل ریڈی ہے لیکن دوسرے سیٹ سے بھی ہمیں تھوڑا سا اسے پکانا ہے تو دوسرے سیٹ بھی ہم لوگ آئل کو گریش کر لیں گے اس طرح سے اور پلٹ دیں گے سارے ناشتے کو اس طرح سے پلٹ دیں گے اور پلٹنے کے بعد ایک سے دو منٹ پھر سے اسے ڈھاک دیں گے اور اب اس بار ہم لوگ فلیم کو بلکل سلو کر دیں گے اب ناشتہ بالکل بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو نکال لیں گے اور کسی بھی چٹنی سے آپ کھائیے میں نے ناریل اور ممپھلی کی چٹنی اس کے لیے بنائی ہے آپ چائیں تو ہری چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یا سوس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی ہونے کے ساتھ بہت ہی ہلوی ناشتہ ہے